اسلام علیکم ایوریون رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک اللہ جلے شانوں نے ہمیں آپ کو ہم سب کو ایک اور موقع دیا رمضان کے اندر داخل ہونے کا اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ آج اس مہینے میں نہیں ہے یہ میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ دیا ایک اور موقع دیا مقفرت کا ایک اور موقع دیا توبہ کا ایک اور موقع دیا اپنے لئے صحیح راستہ چلنے کا اللہ کا ویسے ہی یہ نو اپنے مخلوقوں کے لئے اتنی رحمتیں ہیں جساں پہلی جو رحمتیں ہیں جو پہلا جو عشرا ہے وہ رحمت کا ہے جو دوسرا عشرا جو ہے وہ مقفرت کا ہے اور جو تیسرا عشرا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا عشرا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان تیس دنوں میں اپنی مقفرت مانگے توبہ کرے اور جہنم کے ہر وہ دروازے اپنے لئے بند کرے کیونکہ میرے اپنی زندگی کے جو تجربات ہے رمضان کے مہینے نے مجھے بہت ہیلپ کی اپنے آپ میں ایک صدھار لانے کے لئے بدلنے کے لئے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے نا اس میں اللہ کی رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں اللہ جلے شان ہو اس کے بدلے ستر گناہ عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ایک سنت عطا کرتے ہیں تو اللہ جلے شان ہو اس کے بدلے ستر سنتوں کا سواب دیتے ہیں ایک واجب عطا کرتے ہیں تو اللہ جلے شان ہو اسے بھی ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ہر نعمت ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں آدمی کی جو دل میں ہے نا اسپیشلی مسلمانوں کے دل میں خود بخود ایک اللہ سے دوستی لگانے کا ایک لگن بڑھ جاتی ہے ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جب اللہ توفیق دیتے ہیں جب ہماری لوگوں سے بات ہو پاتی ہے اور دعوت کا کام کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ نیکی کا کام کر لو برائی چھوڑو روزہ رکھ لو نماز پڑھ لو بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے لیکن اللہ چلے شان ہو کیا شان ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دکھاتے ہیں اور ایک لگن میں ساری مسجدیں بھر جاتی ہے تو اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھا ہے خوب فائدہ اٹھا ہے بلکل ویس نہ جانے دے سے ویسے بھی گیارہ مہینہ جو ہے ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں تجارتوں میں لگے رہتے ہیں ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں اور جتنا اپنے جسم کو اور نفس کو موٹا کر سکتے ہیں ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے یہ مہینہ یہ مہینہ اللہ جلے شانہوں نے روح کی تندرستی کے لئے بنایا ہے جسم کی تندرستی کے لئے نہیں بلکہ روح کی تندرستی کے لئے کہ ہمارا روح اللہ سے کنیکٹ ہو اس کا خوب فائدہ اٹھا ہے جتنا آپ اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے کو آپ کر دیں